پیارے دوستو آپ کے مند میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ مسلمان داڑی کیوں رکھتے ہیں اور اسلام داڑی رکھنے کا حکم کیوں دیتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آج کا نیو میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ مرد کو داڑی رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اور داڑی رکھنے کے کیا کیا فائدیں ہیں اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ایسے ہی نالیجبل ویڈیوز اور خبروں کا نوٹفیکیشن پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں دوستو ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ ایسی باتوں کا حکم دیا ہے جس میں ہمارے لیے بہت فائدے ہیں کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں فرمائی اور جن باتوں سے منع کیا ہے وہ کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ اس میں ہمارے لیے نقصان نہ ہو یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کے لیے زندگی گزارنے کے ایسے ایسے طریقے بتائیں ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو سوار دیں لیکن دوستو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے اور آج کے نئے فیشن کے نام پر اور جھوٹی شان و شوقت کے لیے کبھی داڑی کٹا دیتے ہیں اور کبھی صاف کر دیتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل نہیں کرتے حالانکہ جو چیز ظاہر میں خوبصورت ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ اس چیز سے ہمیں فائدہ ہی ہو اکثر ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ داڑی کو کیوں رکھنا چاہیے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشارت فرمایا موچوں کو کٹو اور داڑی کو چھوڑو یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھار نہ کرو اس کو بڑھنے دو یہ جس طرح بڑھتی ہے اور موچوں کو کٹو اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں داڑی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے انسان کو ناپسند فرمایا کرتے تھے جس کی موچے بڑی ہو اور داڑی کٹی ہوئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی کام کی غرض سے کچھ لوگ حاضر ہوئے جب آپ نے ان کا مو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا مو موڑ لیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کسی ضروری کام سے حاضر ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لانت ہو صحابہ اکرام کے بار بار پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے موچے رکھی ہیں اور داڑی کو کٹا ہوا ہے دوستو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے انسان کو کتنا ناپسند فرماتے تھے جو داڑی نہیں رکھتے دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ داڑی رکھنے کے کیا کیا فائدے ہیں اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے داڑی رکھنے کے پیچھے کیا کیا راج چھپا کے رکھے ہیں اور انسان کو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے اور آج کا میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتا ہے دوستو داڑی رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ خطرناک کرنے جو انسان کو نظر نہیں آتی جو بہت باریک ہوتی ہیں وہ چہرے پر اثر نہیں کرتی کیونکہ داڑی کے بال چہرے کو ڈھاپ لیتے ہیں اور اس وجہ سے چہرے پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا داڑی کے بال جتنے زیادہ ہوں انسان کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے داڑی انسان کی خال کے ہولیوں کو زندہ رکھتی ہے اور چہرے کو ترو تازہ رکھتی ہے جس سے انسان کافی خوبصورت نظر آتا ہے اور چہرے پر جنریاں نہیں پڑتی اور بڑا فائدہ کے اثار چہرے پر نظر نہیں آتے داڑی رکھنے والے کے چہرے پر کبھی بھی انفیکشن نہیں ہوتا اور چہرے پر دانے کیل مہا سے نہیں نکلتے کیونکہ داڑی چہرے کی حفاظت کرتی ہے داڑی چہرے کے جلد کو نرم رکھتی ہے اور خوش کھونے سے بچاتی ہے دوستو سب سے بڑی بات آپ کو بتا دیں کہ داڑی دمے کی بیماری اور الرجی کو بھی دور کرتی ہے مو اور ناک کے ذریعے جانے والے گندے کٹانوں کو بھی روکتی ہے تو پیانے دوستو آپ حضرات کو ان تمام باتوں سے یہ اندازہ تو لگ ہی گیا ہوگا کہ اسلام میں داڑی رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے اور اس میں انسان کا کتنا بڑا فائدہ ہے یقیناً وہ لوگ کتنے بڑے خوش قسمت ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں کیونکہ ان کا اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے تو پیارے محترم دوستو آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو زیادہ سی زیادہ لائک کر دیں اور اپنے دوستو احباب میں شیئر کر دیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواہ کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھئے گا خدا حافظ